دوستو میں فراز ملک حج کو لے کر ایک بڑی خبر آئی ہے حج 2022 کو لے کر سرکار کی طرف سے دشاہ نردیش جاری کر دیئے گئے ہیں کچھ نئے نیم بنائے گئے ہیں ایک ایک چیز آپ کے سامنے رکھوں گا دھیان سے دیکھئے گا اور اس ریپورٹ کو شیئر بھی کیجئے گا کیندری عرب سنگیق معاملوں کے منطری مقتار عباس نقبی نے یہ دشاہ نردیش جاری کی ہیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک آن لائن آبیدن پترکی بھی شروعات کی ہے اس سے حج 2022 کے لیے آن لائن آبیدن کی پرکریا جو ہے وہ اب شروع ہو گئی ہے حج 2022 کے آبیدن کے لیے جو آخری تاریخ ہے وہ 31 جنوری 2022 تیک کی گئی ہے 31 جنوری 2022 تک آپ حج کے لیے آبیدن کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ آبیدن نہیں کر پائیں گے تو اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو 31 جنوری سے پہلے کر دیں ساتھی ساتھ انہوں نے کہا کہ حج موبائل ایپ کو بھی آبیدن کے لیے یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مقتار عباس نقبی نے کہا کہ بھارت سے جو لوگ حج یاترہ پر جاتے ہیں وہاں پر جا کر جو سامان خریدتے ہیں وہ بھارت سے ہی جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سوچا ہے کہ یہ سامان ہم لوگوں کو بھارت میں ہی دے دیں اس سے وکل فور لوکل بھی ہو جائے گا اور بھارت کے لوگوں کو روپے میں سامان خریدنے کا موقع مل جائے گا ڈالر کی چکا تو جو سامان آپ وہاں پر خریدتے ہیں وہ سامان ہم یہی پر ان کو پروائیڈ کرا دیں گے ساتھی ساتھ کے اندرے منتری نے کہا کہ اس بار ہم نے بہت سارے کومن سربیس سینٹر کھلوا دی ہیں جس سے حج یاتریوں کو کافی فائدہ ہوگا ان کو کافی مدد ملے گی انہوں نے کہا کہ بھارت میں دوہزار بائیس میں حج کی جو بھی پرکریہ ہوگی وہ پوری طریقے سے ہنڈریٹ پرسنٹ ڈیجیٹل ہوگی اور یہ فیصلہ جو ہے وہ کورونا مہاماری کے مددے نظر لیا گیا ہے کہ سب کچھ کام جو بھی ہوگا وہ ڈیجیٹل ہوگا اس کے علاوہ حج کو لے کر انہوں نے ایک اور بڑی بات کہی دوستو آپ کو بتا ہوگا کہ ہماری یہاں سے جو حج کرنے مہلائیں جاتی ہیں وہ کسی نہ کسی محرم کے ساتھ جاتی ہیں لیکن بہت ساری مہلائیں ایسے بھی ہوتی ہیں جو بینا کسی محرم ساتھی کے حج کرنے جاتی ہیں دوہزار بیس میں اسی طریقے کی اکیس سو مہلائوں نے حج کرنے کے لیے آبیدن کیا تھا دوہزار اکیس میں بھی تقریباً سات سو سے زیادہ مہلائوں نے جو مہرم کے ساتھ نہیں جا رہی تھی انہوں نے آبیدن کیا تھا تو مقتار ابباس نکبی نے کہا کہ یہ پرکرگیا اس سال بھی چالو رہے گی جو محلائیں بینا کسی محرم کے حج کرنے جانا چاہتی ہیں ان کے لیے اس باروی آپشن کھلا رہے گا وہ لوگ بھی اپلائی کر سکتی ہیں تو فیلال یہ خبر آ رہی تھی سوچا آپ لوگوں سے شیئر کرلوں اس کو آگے بھی شیئر کریں اکتیس جنوری دوہزار بائیس تک آپ آبیدن کر سکتے ہیں حج کے لیے فیلال اس ریپورٹ میں اتنا ہی ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال